میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کس لیکچر میں ہم انٹرمیڈیٹ سالے اول اسلامیت لازمی باب نمبر دو اسلامی تشخص کے اگلے تین ٹاپکس روزہ حج اور جہاد کے اہم ایم سی کیوز کی بات کریں گے تو آئیے سب سے پہلے روزہ کے ٹاپک میں سے جو بارڈ میں اہم سوالات آ چکے ہیں ایم سی کیوز آ چکے ہیں یا آنے کے امکانات ہیں ان پر بات کرتے ہیں سوال نمبر ایک سوم کے لغوی معنی ہے رکنا کچھ نہ کھانا پینا صبر کرنا یا تکلیف برداشت کرنا تو اس کا درست جواب ہے رکنا سوال نمبر دو روزہ کس زبان کا لفظ ہے عربی اردو فارسی یا فرانسیسی اس کا درست جواب ہے فارسی سوال نمبر تین گناہوں کے خلاف ڈھال گئے نماز روزہ حج یا زکاة تو اس کا درست جواب ہے روزہ سوال نمبر چار وہ کون سی عبادت ہے جس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے نماز روزہ حج یا زکاة تو اس کا درست جواب ہے روزہ سوال نمبر پانچ تقویٰ کا مفہوم ہے نیکی عبادت پرہیزگاری یا اخوت تو اس کا درست جواب ہے پرہیزگاری سوال نمبر چھے قرآن مجید کس مہینے میں نازل ہوا رجب رمضان ذلحج یا محرم تو اس کا درست جواب ہے رمضان سوال نمبر سات قرآن مجید کے مطابق روزہ کا سب سے بڑا مقصد ہے ہمدردی بھوک کا احساس تقویٰ یا غمخاری تو اس کا درست جواب ہے تقویٰ سوال نمبر آٹھ اسلام کے کس رکن کو بدن کی زکاة کہا گیا ہے نماز روزہ حج یا زکاة تو اس کا درست جواب ہے روزہ سوال نمبر نو پاکستان وجود میں آیا بارہ ربیل اول کے دن دس محرم کے دن ستائیس رمضان یا چودہ سفر کے دن اس کا درست جواب ہے ستائیس رمضان سوال نمبر دس قیام رمضان سے مراد ہے تراویح سجدہ وطر یا رکو تو اس کا درست جواب ہے تراویح آئیے اب حج کے ٹوپک میں سے اہم ایم سی کیوز پر بات کرتے ہیں سوال نمبر گیارہ حج کے لوگوی معنی ہیں دعا کرنا پکارنا عبادت کرنا ارادہ کرنا یا قصد کرنا اس کا درست جواب ہے ارادہ کرنا یا قصد کرنا سوال نمبر بارہ حج کس پر فرض ہے ہر مسلمان مرد پر تمام بچوں پر صاحب استطاعت پر یا ہر مسلمان عورت پر اس کا درست جواب ہے صاحب استطاعت پر سوال نمبر تیرہ حج کا رکن عاظم ہے طواف رمی جمعرات احرام باندھنا یا وقوف عرفہ اس کا درست جواب ہے وقوف عرفہ سوال نمبر چودہ تمام عبادات کی روخ کہا گیا ہے زکاة روزہ حج یا نماز کو تو اس کا درست جواب ہے حج کو سوال نمبر پندرہ تمام عبادات کی جامع عبادت ہے زکاة روزہ حج یا نماز تو اس کا درست جواب ہے حج سوال نمبر سولہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا صفا و مروہ پر میدان مینہ میں میدان بدر میں یا میدان عرفات میں اس کا درست جواب ہے میدان عرفات میں سوال نمبر سترہ صفا اور مروہ کے درمیان چلنے کا عمل کہلاتا ہے عبادت طواف سعی یا رمی تو اس کا درست جواب ہے سعی سوال نمبر اٹھارہ حج کے دوران شیطان کو کنکریہ ماری جاتی ہیں میدان عرفات میں میدان مینہ میں صفا اور مروہ پر یا مکہ میں تو اس کا درست جواب ہے میدان مینہ میں سوال نمبر انیس مقام مینہ ہے طائف میں ریاض میں مدینہ میں یا مکہ میں اس کا درست جواب ہے مکہ میں سوال نمبر بیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں حج کیے ایک دو تین یا چار اس کا درست جواب ہے ایک سوال نمبر اکیس حج کے موقع پر شیطان کو کنکریہ مارنے کا عمل کہلاتا ہے استلام طواف سعی یا رمی اس کا درست جواب ہے رمی سوال نمبر بائیس صفا اور مروہ کی سعی میں چکر لگائے جاتے ہیں تین پانچ سات یا نو اس کا درست جواب ہے سات سوال نمبر تئیس خطبہ حج پڑھا جاتا ہے نوزل حج دس زل حج گیارہ زل حج یا بارہ زل حج اس کا درست جواب ہے نوزل حج سوال نمبر چوبیس لبائک اللہم لبائک یہ الفاظ کہلاتے ہیں تلبیہ تقبیر تحمید یا تسبیح اس کا درست جواب ہے تلبیہ سوال نمبر پچیس فرضیت حج کی آیت کس صورت میں ہے صورت المائدہ صورت آل عمران صورت النساء یا صورت البقارہ اس کا درست جواب ہے صورت آل عمران سوال نمبر چھویس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر حج ادا کیا نو ہجری دس ہجری گیارہ ہجری یا بارہ ہجری اس کا درست جواب ہے دس ہجری سوال نمبر ستائیس حج کی تیاری بھی ایک ڈیش ہے عبادت عقیدت محبت یا جہاد تو اس کا درست جواب ہے عبادت آئیے اب جہاد کے ٹوپک میں سے اہم ایم سی کیوز پر بات کرتے ہیں سوال نمبر اٹھائیس جہاد کے لغوی معنی ہے کوشش کرنا علم حاصل کرنا کمائی کرنا یا مارنا اس کا درست جواب ہے کوشش کرنا سوال نمبر امتیس غزوہ تبوک کس سن ہجری میں پیش آیا دو ہجری پانچ ہجری سات ہجری یا نو ہجری اس کا درست جواب ہے نو ہجری سوال نمبر تیس جہاد بن نفس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا ہے جہاد اصغر جہاد اکبر مسلحانہ جہاد یا مدافعانہ جہاد اس کا درست جواب ہے جہاد اکبر سوال نمبر اکتیس جہاد کا اصل مقصد ہے کافروں کا قتل کرنا نام روشن کرنا علاقے حاصل کرنا یا اللہ کے لین کی سر بلندی اس کا درست جواب ہے اللہ کے لین کی سر بلندی سوال نمبر بتیس لفظ جہاد کس لفظ سے ماخوض ہے مجاہدہ سے مجاہد سے جہد سے یا کشش سے تو اس کا درست جواب ہے جہد سے سوال نمبر تینتیس مکہ فتح ہوا دو ہجری میں چار ہجری میں چھے ہجری میں یا آٹھ ہجری میں اس کا درست جواب ہے آٹھ ہجری میں سوال نمبر چونتیس جہاد بن نفس کو کہا گیا ہے جہاد بالعلم جہاد اکبر جہاد بس سیف یا جہاد بالمال اس کا درست جواب ہے جہاد اکبر سوال نمبر پینتیس جہاد بس سیف کی اقسام ہیں دو چار چھے یا آٹھ اس کا درست جواب ہے جہاد بس سیف کی دو اقسام ہیں عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اسلامیات انٹر میڈیٹ سالے اول باب نمبر دو کے اگلے تین ٹاپکس پر بات کی اگلے تین ٹاپکس کے اہم ایم سی کیوز پر بات کی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی ٹاپکس کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ